ایک اور پیاری بات جو حضرت نے سمجھائی کہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہو یا لوگوں کی خدمت کر رہے ہو اس کا فیصلہ تم خود کرو گے دنہائی میں بیٹھ کے دیکھو کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہو یا اس کو اپنے لئے استعمال کرتے ہو خدمت کر رہے ہو تم مبارک ہو کیونکہ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نزدی سب سے اچھا کون ہے تو انہوں نے جواب دیا جو جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے وہ اتنا اچھا ہے تو اگر خدمت کے ڈپارٹمنٹ میں ہو تو مبارک ہو لیکن اگر استعمال کر رہے ہو تو تمہاری سب سے بڑی خوش فہمی ہے یہی کہ تم استعمال کر ہی نہیں سکتے فائدہ ہی تو حاصل نہیں کر سکتے یہ ساتھ ستر سال کی زندگی کا فائدہ کیا فائدہ ہوگا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ لیکن تم نے اگر کسی کو وقتی طور پر بے عقوب بنا بھی دیا کسی کو استعمال کر بھی لیا تو تمہارے نام اعمال میں تو گلت چسلیٹی گئی اور بندہ بیچارہ سبر کر گیا تو اس کا درجہ بلند ہو گیا آپ سمجھتے ہیں آپ نے کسی کو بے عقوب بنا دیا اس کو استعمال کر لیا لیکن یہاں پر ایکچلی میں آپ پوری طرح سے برباد ہو رہے ہیں اس انسان کا کچھ نہیں بھی کر رہا ہے وہ تو سبر کر لے گا اور اللہ اسے سمحال لے گا لیکن آپ تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر چکے ہیں ذرا سوچیں آپ اتنی چھوٹی سی زندگی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر بھی اس کا کیا اکھار سکتے ہیں آپ تو اپنی آخرت پوری طرح برباد کر چکے ہیں کیا ہوگا آپ کے آخرت میں کیا مو دکھائیے گا اللہ کو کیا جواب دیجئے گا اللہ کو آپ تو اپنی نام اعمال میں گلت چیز لکھ چکے ہیں لکھا چکی ہے آپ نے کسی کے ساتھ گلت کیا ہے اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں خود کو فقر محسوس کرتے ہیں اے اللہ اس بندے کو میں نے بے عقوب بنا دیا میں کتنا چلاک ہوں ایکچلی میں دنیا میں سب سے بڑا بے عقوب انسان وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کا استعمال کر کے اس کو بے عقوب بنا لیا تو میں سب سے بڑا چلاک ہوں میں نے تو جنیا جیت لی ایکچلی آپ دنیا اور آخرت دونوں ہاں چکے ہیں ذرا گوھر کریں اس بات پر خوش فیمی منا رہے ہیں